سردیوں میں اکثر لوگ چکندر کو اپنی خوراک میں شامل کرتے ہیں چکندر گزائی اجزہ سے برپور ہوتا ہے اگر آپ روزانہ صبح خالی پیٹ چکندر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کی طاقت کو بڑھاتا ہے اور یہ جسم میں خون کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کو دن با دن کمزور کرنے والی بیماریوں جیسے خون کی کمی کو دور کرنے میں بھی کافی مددگار ثابت ہوتا ہے چکندر کے استعمال سے خون کی کمی دل جگر ہائی بلڈ پریشر کولیسٹرول اور کینسر وغیرہ جیسی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں پیٹ کی بیماریوں اور پلیٹ لیٹس کو چند دنوں میں ختم کر دیتا ہے آج کے دور میں چھائیوں کا مسئلہ کافی عام ہو گیا ہے اگر آپ روزانہ گاجر اور چکندر کا جوس پیتے ہیں تو ان دونوں کے استعمال سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں گاجر اور چکندر کے جوس کو پینے سے جلد نرمو ملائم ہو جاتی ہے اور رنگت بھی نکھر جاتی ہے گاجر اور چکندر میں موجود اجزہ باڈی کو ڈیٹوکس کرتے ہیں یعنی جسم سے زہرلے مادوں کو باہر نکالتے ہیں جس کی وجہ سے جلد صحت مند رہتی ہے اور آپ سکن کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں چکندر کی ضائعیت سے بھرپور ہوتا ہے اس کے تمام فوائد حاصل کرنے کے لیے اسے صبح نیار مو خانہ فائد مند سمجھا جاتا ہے دراصل چکندر کو خالی پیٹ کھانے سے جسم چکندر میں موجود آئرن، انٹی اکسیڈنٹس اور ویٹامنز کو مکمل طور پر جذب کر لیتا ہے چکندر کو کسی بھی وقت کھایا جا سکتا ہے لیکن اگر صبح خالی پیٹ کھایا جائے تو یہ زیادہ فائدہ دیتا ہے چکندر کو آپ سلاد، جوس اور سبزی کی شکل میں خواہ سکتے ہیں اگر آپ چکندر کو خالی پیٹ کھانے کے فوائد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ پیٹ کی بیماریوں جیسے کبز، گیس اور بواسیر سے پریشان ہیں تو چکندر آپ کو ڈیلی ڈائیٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے چکندر میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جس کے وجہ سے یہ پیٹ سے متعلق بیماریوں میں فائدہ مند ہوتا ہے چکندر کے استعمال سے جسم سے تمام زہریل مادے خارج ہو جاتے ہیں پخانہ بھی نرم ہو جاتا ہے چکندر کا جوس پینے سے خانہ حضم ہونے میں بھی مدد ملتی ہے چکندر کے استعمال سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی قسم کے وائرل انفیکشن سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کی قوت مدافعت جتنی بہتر ہوگی اتنا ہی آپ بیماریوں سے بچے رہو گے کوئی بھی بیماری آپ کے جسم میں آسانی سے داکل نہیں ہو سکے گی چکندر قوت مدافعت کو بڑھانے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے جگر جسم کا ایک بہت اہم حصہ ہے چکندر کا روزانہ استعمال جگر کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے یہ جگر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند سمجھے جاتا ہے اور جگر کو صحت مند رکھتا ہے چکندر خاص طور پر ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے چکندر اور گاجر کا جوس پینے سے جسم کو قدرتی شگر ملتی ہے اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے جن لوگوں کا بلڈ پریشر کم ہو انہیں چکندر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے خون کی کمی کے شکار افراد کے لیے چکندر کسی نعمت سے کم نہیں اس میں موجود آئرن جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور خون کو بھی صاف کرتا ہے چکندر کا استعمال آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے چکندر میں بیٹا کیروٹین پائے جاتا ہے جو جسم میں ویٹامین اے کی شکل افتیار کر لیتا ہے ویٹامین اے ہماری آنکھوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پشاب سے متعلق مسائل ہوتے ہیں وہ پشاب کے نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں اس پریشانی سے بچنے کے لیے صبح خالی پیٹ چکندر کھانا فائدہ مند ہوتا ہے چکندر کھانے سے پشاب کھل کر آتا ہے اس کے ساتھ ہی جسم میں جمع ہونے والے زہریلہ مادے بھی پشاب کے راستے باہر نکل جاتے ہیں چکندر کا استعمال وزن کم کرنے میں کافی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اگر کوئی اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صبح نیار مو چکندر کھانا شروع کر دے چکندر جلد کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے روزانہ صبح خالی پیٹ چکندر کھانے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے جھریان اور داگ دبے بھی دور ہو جاتی ہیں جلد چمکنے لگتی ہے یہی نہیں چکندر کھانے سے جلد کی رنگت بھی نکر جاتی ہے اگر آپ کو بالوں کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو چکندر کے استعمال سے اس مسئلے سے نجات مل سکتی ہے بہت سے لوگوں کو کم عمری میں ہی بال گرنے یا سفید ہونے جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھوڑے دکھنے لگتے ہیں جبکہ چکندر کے بقاعدہ استعمال سے بالوں کی ہر طرح کی پرابلم سے بچا جا سکتا ہے بڑتی عمر اور خراب کھانے پینے کا اثر دانتوں اور ہڈیوں دونوں پر نظر آتا ہے ایسی صورت میں بڑتی عمر کے ساتھ ہڈیوں کو مضبوط کرنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہڈیاں ہمارے جسم کا وزن اٹھاتی ہیں اور ہم دانتوں کے ذریعے کھانا کھاتے ہیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مضبوط ہڈیوں اور دانتوں کا ہونا کیوں ضروری ہے اگر آپ بھی اپنی ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو چکندر کا استعمال ضرور کرنا چاہیے چکندر کھانے سے آپ کو اچھی خاصی مقدار میں کیلشم ملتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں اور دانت دونوں مضبوط ہو جاتے ہیں چکندر میں نائٹریٹ وافر مقدار میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے دماغ میں خون کا بہاؤ اور آکسیجن کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس سے نہ صرف دماغ تیز ہوتا ہے بلکہ اس سے تناؤ اور ڈپریشن جیسی پرابلمز بھی دور ہو جاتی ہیں چکندر کھون کو جمنے سے روکتا ہے اس کے استعمال سے آپ دل کی بیماریوں ہائی بلڈ پریشر کولیسٹرول فالج اور ہارٹ اٹیک جیسی پرابلم سے بھی بچے رہتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ